اسلام علیکم یہ میری بیٹی ہے زہنب جب یہ پیدا ہوئی تھی تو سن نہیں سکتی تھی لیکن یہ ریالائز ہمیں آہستہ آہستہ ہوتا گیا کیونکہ یہ پیدا بھی تقریباً سات سال والوی تھی تو بچی میں یہ ایسے دھیان تھا لیکن آہستہ آہستہ ریالائز ہوا کہ یہ بالکل بھی نہیں سن رہی جب سو رہی ہوتی تھی تو کسی بھی آواز پہ ریکٹ نہیں کرتی تھی اس کی نیند خراب نہیں ہوتی تھی تو ہمیں جب ریالائز واقعی نہیں سن رہی پھر ہم نے سوچا کہ اس کا ٹیش کروایا جائنا تو اس کا ہم نے بیرا ٹیش کروایا جی ایمٹی سینٹر میں جب بیرا ٹیش کروایا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نہیں سن سکتی ہیں بالکل بھی تو پھر ہم نے سرجافر سے رجوع کیا کہ اب کیا کیا جائے پھر انہوں نے بولا کہ اس کو تو آلہ سمار لگائے جائے تو اس سے بھی بچے سنتے ہیں تو وہ ہم نے اس کو لگائے اس سے الحمدللہ سنتی تھی اچھا لیکن سپیچ نہیں تھی پھر ہم انہوں نے ہی کہا کہ اگر آپ کوکلیر امپلانٹ اس کا کروا سکتے ہیں یا فوٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کا کوکلیر امپلانٹ کروایا پھر ہم نے اس کا کوکلیر امپلانٹ کروایا تو الحمدللہ یہ اچھا سنتی ہے بولتی بھی ہے اور جی ایمٹی سینٹر جو ہے وہ اس ساری جرنی میں ہمارے ساتھ بہت کوپریٹو رہے انہی کی ہیلپ کے تھرو یہ سب ہوں پایا ممکمنا ہمیں بھی نہیں تھی اگر پانچ چھائی سال ہم پیچھے جائے تو جب پتہ چلا تھا تو ہم تو بلکل بس رونے میں ہی لگے ہوئے تھے کہ یہ ہوا 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 لیکن انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا سمجھایا کہ یہ آپ لگائیں تو یہ سنے گی اگر اس پر آپ توجہ نہیں دیں گے تو یہ بچے کے ساتھ بھی ظلم ہے تو پھر اس کا کوکلیر امپلانٹ ہوا اللہ کی مدد سے تو ماشاء اللہ آپ یہ سن سکتی ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کے بابا کا نام کیا ہے بابا کا نام کیا ہے بابا کا نام کیا ہے آپ اسکول جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن میں میرا نام جعفر عزیز ہے تو یہ بہن آج سے چھ سال پہلے جو ہنا وہ آئی تھی جب یاد آ گیا ان کے شوہر بھی تھے ساب تو بہت ڈی موٹیویٹ تھے تو میں نے کہا بھئی دیکھیں ڈی موٹیویشن سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس وقت یہ بچی ایک سال کی تھی تو دونوں بہت بریشان تھے تو میں نے ان کو الحمدللہ ایک حوصلہ دیا میں نے بولا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لئے اللہ نے شفاہ بھی نہ پیدا کیا تو اس وقت میں نے حوصلہ بھی دیا الحمدللہ جتنا میں کوپیٹ کر سکتا تھا وہ بھی کیا بچے کو ہیرنگ ایڈ بھی لگایا بچے کا پرفون ڈیفنس ہے اب کچھ پیرنٹس پرفون ڈیفنس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ ہیرنگ ایڈ نہ لگائیں دیکھیں ہیرنگ ایڈ تو لگانا چاہیے ہیرنگ ایڈ لگانے کے بعد اگر دیکھیں کہ اگر کوئی بہت چینج آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ ان کو یہ ایفورڈ کر سکتے تھے یا ان کے کچھ سورسے سے تو الحمدللہ انہوں نے کاؤکن پرانڈ کرا لیا اب بچی کی سپیچ بہت اچھی ہے تو پیرنٹس کے لئے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ جب کوئی بچہ اس طرح کا پیدا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ڈی موٹیویٹ نہ ہوں حوصلہ وہ رکھیں اور بچے کو اپر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ کی زرلٹ لے کے آتی ہے جیسے یہ بہن سم نے بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ انہوں نے محنت کی آج بچی بولتی ہے جیسے جیسے اب یہ پانچ سال چھ سال کی ہے جیسے جیسے یہ بڑی ہوگی اس کا کانفیڈنس اور ڈویلپ ہوگا اور اچھی ہوگی اور اس کو مزا آئے گا اور پیرنٹس کے لیے بھی خوشی کی انتہا ہوگی اور ہمارے لیے بھی خوشی کی انتہا ہے کہ بچی آج بول رہی ہے ہمیں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے بولو تینک یو تینک یو بولو تینک یو ماشاءاللہ اللہ کے نصیب بچے کریں اللہ آپ کو کامیاب کریں آپ کی زندگی آمین بہن یہ جیسے کچھ سال کی بچی ہوتی ہے تو ہم بیرا ٹسٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر ہیرنگ ایڈ لگنا ہے کچھ پیرنٹس کہتے ہیں جی نہیں لگانا اب یہ ایک سال کی بھی ہے بعد میں لگائیں گے تو کچھ کہتے ہیں جی ہیرنگ ایڈ دوڑ دیتی ہے یہ کرتی ہے وہ کر دیتی ہے آپ نے تو لگائے ان کو کیسے آپ اس کو بتائیں لوگوں کو تاکہ وہ لوگ اس کو پتا چلے کہ ہیرنگ ایڈ ٹوٹتا نہیں ہے کیسے اس کی کیل کرنے پڑتی ہے ایکچلی جب یہ گیارہ مہینے کی تھی تب ہم نے اس کو ہیرنگ ایڈ لگائے تھے تو بچے کی توجہ کرنا ماں کا ہی کام ہوتا ہے جیسے ہم دوسری چیزوں کو بھی تو کبر کر رہے ہوتے ہیں بچہ یہ چیز موں میں نہ ڈال لے اس چیز کو ہاتھ نہ لگا لے جیسے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جیسے ہم اس کا دھیان لکھتے ہیں تو ہیرنگ ایڈ کا بھی ویسے ہی ہے شروع میں تھوڑا بہت اس میں کیا تھا اتارتی تھی میں پھر لگاتی تھی لیکن شروع شروع میں زیادہ دھیان کرنا پڑا چوبیس گھنٹے ہی اس میں دھیان ہوتا تھا جب جب اس کو لگے رہتے تھے پیچھے پیچھے رہتے تھے کہ اگر اتارتی ہے تو پھینک نہ دے پانی میں نہ چلی جائے اس طرح تو دھیان تو ماں باپ کو ہی رکھنا ہوتا ہے تو ایفرٹ تو کر نہیں ہوتی ہے ظاہر ہے تو وہ ہم نے کی تو دھیان ہم نے کیا اس کے بعد اس کو خود ہی عادت ہو گئی تھی دیتا ہے وہ کچھ حرصہ ہوتا ہے جب بچے کو آواز آنی شروع ہو جاتی ہے تو بچہ انجوائی کرتا ہے وہ پر ہرنگ اتارتا نہیں ہے بلکہ وہ لگاتا ہے کہ جلدی لے کر میرا ہرنگر لگو مجھے بات کر رہی ہے تو وہ کانفیڈنس بھی اس کا ہوتا جاتا ہے پھر وہ اپنی جیسے اپنی چیز ہوتی ہے اس کی طرح حفاظت کرتا ہے تو یہ پیرنٹس کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اسے ڈی موٹیوٹ نہ ہو بچوں کو ہنگر لگانا چاہیے عادت ہو جاتی ہے وہ خود ہی عفاظت کرتا ہے بلکہ بلکہ شکریہ